مانگو پھریوں بے پورے عالم کو فتح کرنے کے خواہ دیکھنے کی عمرہ میں ابھی جب پہلی مرتبہ دولت آباد آیا تبھی کیس برس کا اس قلعے کے تعمیر میں لگا تھا قریب ہی مشالچی کے ہاتھ میں مشال اپنے سنیرے پنکوں کو فٹ پڑا رہا تھا گری کا ایک آدھا بنا گمبت آسمان کو اپنے سینے میں سمو لینے کی کوشش کر رہا تھا تبیہ کائی کچھ ہو گیا گویا کسی نے جادو کر دی میں کیلہ مشال آسمان سب پھگل گئے ایک ہو گئے باہر کی تاریخی میرے رگوں میں رچ گئی چمکتے تاروں کے ٹیمٹی ماہٹ میرے نبز میں دھڑک رہی تھی تمام سواج جواب خاموش تھے میں مٹی بنا ہوا تھا سبزہ تھا دھوا تھا تبیہ دور سے کسی پہرے دار نے آواز دی خوش یار میں خوش میں آگیا سپاہی یہ مت سمجھو کہ میں تمہارے نوجوان کی سے رشت ہو گیا جھجنے کے لئے میں ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہے مجھے دیکھوں مدد بعد پھر یہاں آیا ہوں اسی کھوئے ہوئے رات کی تلاش پہ نکلا مجھے دولتا بات آئے یہاں چار سال ہو گئے اس عرصے میں میں نے کیا دیکھا کھلے کے باہر بھوچ سا کھڑا یہ جنگل کیا سنا جنگلی سیاں روکی چی شہر کے کتوں کا پاگلپن تیس سال جب اور گزر جائے تب تم شاید میرے اندکے ہو جاؤ گے تب شاید میں اس جنگل میں دفت نہ دھا کیا تب تم مجھے یاد کرو گے کیا تب تم مجھے یاد کرو گے گا Ral到 نکل کھر کھر مجھے دیش麻ل بچانگل مجھے قال بچانگل ٹھیک